آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ سیون ناظرین گزشتہ کہیں دونوں سے عمران خان صاحب کی لاہور کی جو ریاشگاہ ہے زمان پارک ممیدان جنگ بنا ہوا ہے اور وہاں پر ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ پولیس پر باقاعدہ حملے ہوتے ہیں اور پولیس کی طرف سے باقاعدہ گرفتاریاں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جو کوشش کی جائے ہیں وہ تاہار کامیاب نہ ہو سکی عدالتی حکوم نامے پر عمل درامت نہ ہو سکا وہ مختلف آپشن پر غور کر رہی ہیں لیکن تاہل کوئی کامیابی انہیں حاصل نہ ہو سکی کیونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے پی ٹی آئی کے ورکر وہ انہوں نے اپنا حسار بنایا ہوا ہے زمان پارک ایر گرد اور وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی طور پر بھی دینے کو تیار نہیں اس کی نتیجے میں ناظرین پولیس اور طریقہ انصاف کی کارکنان کے درمیان تصادم میں کم و بیش سو افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور اسی طرح وہاں دن بھر حالات کشیدہ رہے ہیں اب کہیں جا کے لاہور آئی کورٹ نے تیاری کے انصاف کے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری اپریشن روکنے کا حکم دیا ہے کل سبا دس بجے تک یہ کہا جاتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اقدام نہ کیا جائے ناظرین اس پر ہم گفتگو کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی ایک اہم خبر ہے کہ گلگل بلتستان کی پولیس فورس جو ہے ان کو تائنات کیا گیا ہے امن خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اور اسی پاداش میں وفاقی حکومت نے گلگل بلتستان کے آئے جی سعید وزیر کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک صوبے کی پولیس اور دوسرے صوبے کی پولیس جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف اگر کچھ اقدامات کرنا چاہیں تو ریاست پر اس کی اثرات کیا مرتبہ ہوں گے اور میسیج کیا جائے گا عوام میں یہ بڑا اہم سوال ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا لیکن گرفتاری کا دعوی محض ایک ڈراما ہے اصل نیت مجھے اغوا کرنے کی اور قتل کرنے کی ہے یہ خان صاحب کا ایک بیان ہے اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بیان دیا ہے ناظرین اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو زمان پاک اردگرد جو رہائش گائیں لوگوں کی جو لوگوں کے گھر ہے وہ شیلنگ اور دیگر جو امن اومان کی صورتیال اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ناظرین آڈیو ویڈیو لیگز یہ سلسلہ رکنے کو نہیں آ رہا اور آج جو ہے یاسمین راشد صاحبہ جو پاکستان تیر کے انصاف کی سینئر رکن ہے ان کا اور اجاز شاہ جو کہ وزیر داخلہ آ رہ چکے ہیں ان کے درمیانے گفتگو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے اس کے علاوہ صدر علی اور یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے سمجھ یہ ہے کہ یہ آڈیو کا منظر عام پر آنا یہ سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ جو چل نکلا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے تمام تر صورتیال پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے سینئر تذیرکار ہمارے مختلف پرگرام میں آپ ان کے تذیر تفسریں سنتے ہیں اندر لے بنگر صاحب موجود ہے سٹوڈیو میں بنگر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور ناظرین پشاور سے حضر معمول ہمارے سینئر رحمکار ہمارے پیارے دوست شمف ممن صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریف گفتگو ہوں گے ممن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح ناظرین آج ہی کے دن کے مستقل پینلیسٹ محترمہ فاطمہ ناجس صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فاطمہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بنگر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا بنگر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی طور بھی اپنے قائد کی گریفتاری نہیں دیں گے اگرشہ عدالت کا حکم ہے اور حکم نامے پر عمل درامت کرنا پولیس کا کام ہے پولیس کو عدالتی حکم نامے پر عمل درامت سے روکنا آپ سمجھتے ہیں یہ مقصد ہیں یا واقعیتاً آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کارکنان جو ہے وہ دراصل اپنے قائد کو ان کی قائد کی زندگی کے حوالے سے اتنی فکر مند ہیں کہ وہ واقعیتاً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو گریفتار کیا گیا ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے پی ٹی آئی کے ورکر وہی سمجھے گے جو عمران خان ان کو بتائیں گے جو وہ سمجھیں گے جو وہ کہیں گے اس پہ وہ ہنڈر پرسن یقین کرتے ہیں جس طرح حکم الہی ہے اس طرح حکم جو ہے اسی طرح مانتے ہیں عمران خان کی بات کو وہ کبھی بھی رد نہیں کرتے چاہے وہ جھوڑ بولے یا سچ بولے یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اسلام آباد پولیس آریسٹ کر لی گی تو میری جان کو خطرہ ہے مجھے آغوا کرنا ہے یا جو کچھ ہے مجھے جیل بیجنا ہے تو اس لیے پی ٹی آئی والی ورکرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں سارے لیڈرز ہی کہتے ہیں عمران خان بھی کہتے ہیں انٹرویوز میں بھی یہ کہہ رہے ہیں جو بی بی سی اور دوسری انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے انٹرویو دی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ورکر نہیں چاہتے اعتماد نہیں کرتے حکومت پر ملک کی اداروں پر لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جو عدالتی حکم ہے اس پر عمل در عمل کرانا ملک کی اداروں کا کام ہے فرض ہے بلکل چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ رینجر ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے حکومت ہو کوئی بھی ادارہ ہو جب عدالت کوئی حکم کرے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ لور کورٹ ہو کوئی بھی عدالت ہو اس کا فیصلہ جو ہے نا اس کا حکم پر عمل در عمد کرانا اداروں کا فرض ہے اگر یہ ادارے حکم نہ کریں اس پر عمل در عمد نہ کریں تو پھر تو آپ کا جوڈیشل سسٹم بھی ختم ہو جائے گا آپ کا ملک کی نظام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو جو پی ٹی آئی کے ورکر جو زخمی ہوئے ہیں وہ جو آپ فگر بتا رہے ہیں اس میں تقریباً پچپن سے زیادہ یا ساٹھ سے زیادہ پولیس اور رینجرز کیا رکھا رہے ہیں باقی آٹھ ساتھ پی ٹی آئی کے ہیں جو ہاسپیٹل پہنچے ہیں جو ہاسپیٹل نہیں پہنچے ادھری زمان پارک میں ان کو فرسٹ ایڈ وہ دیا ہے اور پھر وہ ادھری ہی ہے تو وہ الگ زخمی ہے تو یہ سو سے تقریباً سو کی قریب دونوں طرف جو ہے سو کی قریب ہے لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز کو اگر ان کی لیڈرز آپ نے فرمایا کہ عدالتی حکم نامے پر یا ان کی تعمیل کرنا یہ ریاستیداروں کا کام ہے ان کا فرض ہے ان کی ڈیپٹی ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوگئے اپنے ڈیپٹی نبھانے میں وہ ناکام پولیس اور رینجرز تو ناکام ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ زمان پارک کے حالات اگر آپ کل سے جو شروع ہے وہ حالات دیکھیں اور جو آڈیو آئی ہے یاسمین راشد کی صدر مملکت کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس آڈیو میں آپ وہ دیکھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ لاشیں گیریں گی ٹھیک ہے اس پر گفتو کرنے وہ جو ہے نا ناکامی وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اگر وہ اسلاح ان کے پاس نہیں تھا پولیس اور رینجرز ان کے پاس صرف ڈھنڈے تھے پروٹیکشن کلیس شیڈز تھی یا آنسو گیاں سے تھی تو اگر وہ سی عمل درامت جو عدالتی حکم ہے کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درامت کرانا چاہے وہ کر سکتے ہیں ریاست کے ریٹ انہوں نے نرمی سکام لے رہے ہیں وہ لوگاں لیکن انہوں نے نرمی سکام اس لیے لیا کہ گرنے کا خطرہ تھا شمس ممن صاحب عدالتی حکم نامے کی تعمیل کرنا ریاستی داروں کا فرض ہے ان کی ڈیوٹی ہے پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ عمل درامت کروائے جو زمان پر کے حوالے سے جو ماحول بنا ہوا ہے آیا آپ اس کو ریاستی اداروں کی فرض کی انجام دہی میں ناکامی سمجھتے ہیں کتائی سمجھتے ہیں یا دوسری جانب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو ورکر ہے وہ اتنا چارج ہے وہ اتنا اپنے قائد سے ان کی اتنی محبت ہے کہ وہ کسی طور جو ہے اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں کہ ان کے قائد کو گرفتار کیا جائے تو مجھے ہی بتائیں کہ یہ اگر سلسلہ یہی پر یہی اسی طرح چلتا رہا تو ایک طرف ریاستی ادارے ان کے پاس آپشن کیا ہے پھر آپ کے خیال میں محمد صاحب بہت شکریہ حانیف رامان صاحب میرے خیال میں دونوں فریقین یعنی ایک طرف پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمن عمران خان صاحب اور دوسری طرف کچھ حکومتی ادارے یا ان کے وزراء جس طرح اس ایک بہت سنجیدہ معاملے کو جس انداز سے ٹریٹ کر رہے ڈیل کر رہے میرے خیال میں یہ قانون سے کلوار ہے اور اپنے اپنے ریاستے اپنے ریاستی اداروں کی صلاحیت کو بالکل تشت ازبام کر دیا ہے انہوں نے دنیا پر عاشقارہ کر دیا ہے کہ ہم اکیسویں صدی میں بھی وہی ستروی صدی کی روایتی جو طریقے ہیں کسی کو گرفتار کرنے کے کسی کو قانون کے دائرے میں لانے کے لئے اسی کو اپنائیں گے اسی کو ہم استعمال کریں گے ادروائیز ہمارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس پہ تولی دیر پہلے میں نے ایک پوسٹ بھی کیے میں یہی سوال اٹھاتا ہوں ایک سوال یہ نشان ہے ایک طرف عمران خان کی کارکردگی پہ ان کے دعوے پہ ان کے طرز حکمرانی پہ ان کے قانون کی حکمرانی کے جو وہ بات کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں دوسری طرف قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لئے ان کا جو طرز عمل ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متضاد ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان اداروں پر اعتماد نہیں ہے وہ مجھے قتل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ خود ان کے دور میں جب بھی کسی عدالت نے حکم دیا ہے تو کیا درجل اسی حصدان جو ہے انہوں نے خود کو سرنڈر نہیں کیا ہے عدالتوں کے سامنے کیا اسی پولیس نے پنجاب پولیس نے کیپی پولیس نے اسلام آباد پولیس نے سندھ پولیس نے مریم نواز نواز شریف خواجہ آصف ہنیفہ باسی شاید خاقان عباسی اور رانہ سنہ یہ سب کو گرفتار نہیں کیا ہے تو وہ کسی کو مطلب کسی نے اپنے طور پر گرفتاری دی ہے لیکن جب بھی پولیس ان کے در پہ گئی ہے تو انہوں اگر عدالت نے ان کو زمارت نہیں دیا تو انہوں نے گرفتاری پیش کر دی ہے اگر ان سب کو اعتماد ہے ان ہی اداروں پہ تو آپ کو کیوں نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا تو چار سال آپ حکمران رہے ہیں ان اداروں کو بشک آپ اس قابل بناتے جس پہ آپ کو اعتماد ہو آپ عدالت کو اس قابل بناتے آپ پولیس فورس کو جو آپ دعوے کر رہے تھے کہ میں پنجاب پولیس کو اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا اس کو اتنا اہل بنا دیتے کہ آج آپ خود کو ان کے سامنے پیش کرنے میں ججک محسوس نہ کرتے دوسری طرف جو سرکاری ادارہ ہے میں پولیس کی بات کروں گا میرینجرز کی بات کروں گا میں باقی جو بھی سیکیورٹی ادارے وہاں پر تیناتے اور جس انداز سے وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے کیا واقعی اکیسویں صدی میں بھی گرفتاری کے اور ایک سیاسی لیڈر کی گرفتاری کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صرف جو ہے شیل پینکے اور آپ لوگوں کو ٹیس نیس کرنے کی کوشش کریں شامل ممن صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا آپشن ہے پھر اگر یہ طریقہ کار نہ اپنایا جائے تو تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کونسا طریقہ موجود ہے جس کی بنیاد پر عدالتی حکوم نامے کی تعمیر ہو سکے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کیلئے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش دروق کرنی چاہتی ہے جس طرح یاسمین راشد صاحبہ جو ہے صدر مملکت کے ذریعے کوشش کر رہے کہ وہ صرف عمران خان کو سمجھائے تو صرف صدر مملکت کیوں باقی پہ میرے خیال میں ایسے لوگ ایسے سیاستدان ایسے غیر جانبدار لوگ ہوں گے جن کے ذریعے کم از کم ان کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ خود کو عدلیہ کے سامنے سرنڈر کرے دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اس حد تک طاقت استعمال کرے کہ جس میں آپ کی ناکامی نظر آئے آپ وہاں کے پانی بند کر دے آپ وہاں کی بجلی بند کر دے آپ وہاں کے انٹرنیٹ بند کر دے آپ وہاں پر کوئی ایسی جدید ٹکنالوجی استعمال کرے کہ وہ لوگوں کی مومنٹ جو ہے وہ محدود ہو جائے اندر جو ہے کانا پینا اور یہ چیزیں بیجنا بند کر دے تو اس سے تو بہتر تھا کہ کم از کم آپ کی صبح کی تنوحیتی اداروں کے کردار پر سوالیں نشان تو نہیں اٹھنا تھا اگر وہ گرفتاری نہ بھی دیتے تو کم از کم آپ لوگوں کے کردار پر سوالیں نشان تو نہیں اٹھتا ہی تو ہم خود اپنی تذہیر کر رہے پوری دنیا کو بھی ثابت کرنے آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے یہ سوال یہ سوال چاہتا ہوں میں فاطمہ کے سامنے پر آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے فاطمہ یہ بتائیے گا کہ جو سنتیال زمان پار کے سامنے آپ کو پورا دن دو تین دن سے آپ یقیناً دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ جو ایک ایک معاملہ بنا ہوئا ہے امروامان کی صورتیال بن گئی ہے عدالتی حکم نامے پر عمل درامت ہو نہیں سکا ریاستی ادارے پولیس رینجرز باقی جو ادارے وہ ناکام رہیں ادھر پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر جو ہے وہ بزید ہے کہ میرے قائد کو کسی طور گرفتار نہ کیا جائے تو یہ آپشن کیا رہ جاتا ہے پھر حکومت کے لیے ریاستی داروں کے لیے تعمیل کرنا جو عدالتی حکم نامہ ہے اس پر جی بلکل شکریہ حنیف رمان صاحب اور آپ دیکھیں مریم بورنگ زیب صاحبہ کا بیان آیا ہے اور اس میں انہوں نے تذدیق کی ہے کہ پولیس کے پینسٹ افسران عدالتی حکم پر عمل درامت کرانے کے لیے زخمی ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے آغاز میں گفتگو کہا کہ یہ فین فالوئنگ ہے یہ کیا ہے کہ لوگ بلکل ان کو گرفتار ہونے کے لیے نہیں چھوڑے تو بیانیہ کی بات ہم کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب تو بیانیہ کے بادشاہ ہیں بیانیاں بنانے میں جو ان کو ملکہ حاصلہ ہے شاید ہی وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو ہو چاہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ ہو امریکی خط ہو امپورٹڈ حکومت ہو یا پھر اب جو انہوں نے جو ہے آواز بلند کی ہے کہ گرفتاری کی آڑ میں ان کی اغواہ اور قتل کا جو ہے منصود بنایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ اتنا سٹرانگ انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے ذہنوں میں اس چیز کو بیٹھا دیا ہے کہ اب وہ یہی کہہ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں آپ ٹوٹر پر چلنے والی سپیسز کو دیکھیں اور ان کو سنیں تو وہاں پر آپ کو ایک ہی بات آپ کو سمجھ جائے گی کہ جو سپورٹرز ہیں ان کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو قتل کرنے کا یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے شبلی فراس کی جانے سے جب بیان آیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عدالت وہ اس لئے پیش نہیں ہو رہے کہ اس سے پہلے بھی ان جگہوں پر اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں رہدانیاں تنگ ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد کی عدالت میں بھی عدم پیشی کو انہوں نے اسی چیز سے جوڑا تھا کہ وہاں پر پہلے بھی دہشت گلدانہ حملے ہو چکے ہیں اور امران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے ان کو لے جا کر اس طرح سے دوسری بات جہاں تک ہے کہ ان کی جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس تھی اس وقت بات پرفارمنس کے کسی کی نہیں ہو رہی یہاں پر صرف اور صرف امران خان کی مقبولیت کو ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ہم پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو شاید پی ٹی آئی کے کوٹ میں ایسی کوئی بال نہ نکلے جو ان کے لئے وننگ سکور بن سکے تو یہ صرف اور صرف امران خان کی مقبولیت ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا اندھا اعتماد ہے اپنے لیڈر پر اور جو بیانیاں وہ بلٹ کرتے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے سپورٹرز تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ سپورٹرز ہی ہیں جو آپ دیکھیں کہ ان کے خان صاحب کے خلاف جو ہے ان پر ہونے والے حملوں کے خلاف دھاند ہو رہے ہیں درست یہ جو کوئی کارکردگی ہمیں نظر نہیں آتی اسی تک مقبولیت اس پر بات کریں گے بنگر صاحب یہ بتائیے گا یہ جو خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سادش ہے اصل میں مجھے اغواق کیا جانا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعیتاً مجھے سمجھتے ہیں کیونہ یہ قتل کیا جائے گا یا وہ ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں اپنے ورکر کو مزید چارج رکھنے کے لیے بیان نہیں ہے وہ ایک اور خوف بھی ہے نا اچھا خوف بھی ہے یہ قتل کے خوف نہیں ہے کہ وہ قتل ہو جائیں گے خوف باقی کیسز کا بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ پولیس کے حوالے ہو گیا وہ تو اس کیس میں تو وہ عدالت میں پیش کریں گے لیکن باقی کیسز جو ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پتہ نہیں جائے کہ کتنے کیسز عمران خان کے خلاف درج ہیں کسی بھی کیس میں اس کو عدالت میں پیش کر کے کہیں گے کہ ہمیں یہ آر دن کے لیے اس کی جسمانی ریمانٹ چاہیے پھر ہو سکتا ہے وہ عدالت دو دن کے بعد جیل بیج دے جیوڈیشل ریمانٹ پھر وہ کوئٹا میں کیس ہوگا دوسری جگہ میں کیس پورے ملک میں دوسری بات یہ ہے کہ نیب بھی تحقیقات کر رہی ہے اگر نیب نے آخر میں جب پولیس سے وہ معاملہ ختم ہو جائے پھر ایف آئی اے ہے ایف آئی اے کے حوالی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو توشہ خانہ اور جو فورن فنڈنگ کیسز ہے اس میں بھی یہ پیش نہیں ہو رہے ہیں ایف آئی اے کے تحقیقات میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے پھر نیب نے جو ہے اس نے بھی تحقیقات شروع کی ہے اگر وہ اس کو اپنی کسٹیڈی میں لے لیں تو پھر تو الیکشن تک یہ جیل میں ہی رہیں گے اور جو جو پی ایم ایل این کا بیانیاں ہے کہ ترازو کے دونوں وہ جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے تو وہ برابر ہو جائیں گے نوہ شریف بھی نہیں ہے عمران خان بھی نہیں ہے اچھا مقصد یہ ہے تو عمران خان اس بات سے ڈر رہے ہیں باقی جو ہے پولیس کی کسٹیڈی میں اگر وہ ایک دفعہ آ جائے تو اس کی سیکیورٹی کے ذمہ داری ویسی بھی وہ سابق وزیراعظم ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس ہر جگہ اس کے ساتھ وہ ہوتی ہے چاہیے وہ لاہور میں ہو اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہوں گے تو اس وقت اسلام آباد کے حدود میں جب داخل ہوتے ہیں تو اسلام آباد کی پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی سیکیورٹی وہ سابق وزیراعظم ہیں اور تمام جتنے سابق وزیراعظم ہیں ان سے زیادہ ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے تو وہ سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی ہے اس کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ وہ آ جائے نا پولیس کی کسٹڈی میں تو پھر وہ دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں اس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تو شاہ خانہ کیس میں کیونکہ اس کی پیشی فرد جرم آئد کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دفعہ فرد جرم آئد ہو گیا تو ٹرائل جو ہے وہ شور ہو جاتی ہے وہ پھر سپیڈ کے ساتھ ڈیلی بھی ہیئرنگ ہو سکتی ہے ہفتے میں بھی اسے وہ عدالت پر منصر ہے چلتا ہے تو اس کی کنوکشن جو ہے اس میں پاسیبیلیٹی ہے تو اس میں پھر دسکوالفکیشن تو کب تک بچے رہیں گے کب تک یہ تو اس لیے تو وہ پیش نہیں ہو رہے کہ جب تک فرد جرم آئد نہیں ہوتی تو آگے کیس چلتا نہیں ہے تو یہی خوف ہے اگر میں پیش ہو گیا تو ہو سکتا ہے کب تک گرفتارے سے بچ لیں گے یہ بھی ایک سوال ہے یہ تو ہے کہ اگر وہ قانون کی عملداری پہ رول آف لا پہ وہ لیکچر تو دیتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں ابھی اسلام آبادہ ایک کورٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ رول آف لا کی تو باتیں کرتے ہیں عمل بھی ہونا چاہیے نا عمل نہیں کرتے شاہد سمبان صاحب یہ جو خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے سادش ہو رہی ہے غوا کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے تو وہ باقیتاً یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا یا ایک سیاسی بیان دے کر وہ اپنے جو اپنے جو ورکر ہیں ان کو چارج رکھنا چاہ رہے ہیں یا اپنے گرد جو حصار انہوں نے اپنے ورکر کا بنایا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح برقرار رہے ہیں واقعیتاً مجھے سمجھتے ہیں کیوں نے قتل کر دیا جائے گا ممن صاحب حانی پرامن صاحب یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ خان صاحب یہ بیانیاں یہ انداز جو ہے صرف اپنے ورکرز کو چارج رکھنے کے لیے دے رہے ہیں یہ بیانیاں بنا رہے ہیں ورنہ کسی کو پتا نہیں ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی تک کوئی ایک کیس بتائے کہ پاکستان میں کسی سیاسدان نے سیاسی مخالفت پر دوسرے سیاسدان کو مارا ہو اور خاص کر اس لیول کا بندہ جو وزیراعظم رہ چکا ہو ہمارے لیاقتلی خان سے لے کے بٹو تک اور بنظیر بٹو تک واپس آجائے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سیاسی طور پر ایک دوسرے کو کسی نے مارا ہو دشتگردی ہو سکتی ہے کوئی فارن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے سیاست کو دشمنی تو موجودہ دور میں خان صاحب نے بنائی ہے سیاستی سیاسی مخالفت ہوتی ہے سیاسی دشمنی نہیں ہوتی ہے بدقسمتی سے موجودہ دور میں سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی بنانے کی طرف ہم روانہ ہو چکے ہیں جو میرے خیال میں بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی ایک اور بات یہ کہ عدالتیں جس طرح جس انداز سے مسلسل یعنی پانچ پانچ گھنٹے کے نوٹس پہ دس دس گھنٹے کے نوٹس پہ مسلسل ان کے کیسز کو اس پہ اعتراضات کو ختم کرتے ہیں ریجسٹرار رافیس کی جانب سے اس کی سماعت کرتے ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھے قتل کیا جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ دو بندوں کے درمیان اتنی مخالفت ہو بھی کہ ایک بندے کو شک ہو فارضم پر مجھے شک ہے کہ مجھے حنی فرامان صاحب شاید مار دے گا تو میں اگر یہ کل کر اعلان کر دوں کہ اگر مجھے مارا گیا تو میرا دعویٰ حنی فرامان صاحب پہ ہوگا تو شاید حنی فرامان صاحب تو مجھے نہ مارے لیکن کوئی تیسری قوت کوئی تیسرا بندہ اس سے فائدہ اٹھا کے مجھے مار دے کہ دعویٰ تو ویسے بھی حنی فرامان صاحب پہ ہوگا تو ایسی صورتحال میں جب دو بندوں کے آپس میں دشمنی بھی ہو تو اعلان نہیں کیا جاتا ہے وہ ایک دو بندوں کو جو اس کے اعتماد کے بندے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے قتل کیا گیا تو اس کی ذمہ داری فلانہ شخص پہ ہوگی یہ تو علالعلان دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ آؤ مجھے قتل کرو اور اس کی بدنامی جو ہے وہ حکومت پر ڈال بھی جائے گی تو ظاہر ہے اس کا جو خویازہ ہوگا وہ پوری قوم کو بگتنا پڑے گا اور ابھی بھی ہم بگت رہے ہیں درست فاطمہ ناجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ واقعیتا ان کو یہ خوف ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا یا فیلال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کی بنیاد پر لوگوں کا حسار جو ہے وہ برقرار رہے گا ایک جو ورکر ہے وہ چارج ہوگا اور مخالفین پہ جو ہے ایک خوف تاری رہے گا آپ کیا سمجھتے ہیں فاطمہ ہرے صاحب دیکھیں خوف تو بالکل ہے کیونکہ ایک جانب تو جو لیڈر جیل بھرو تحریک کو شروع کرتا ہے اور جب اپنی گرفتاری کا وقت آتا ہے تو وہ جو ہے وہ ٹرینڈ چلا دیتا ہے کہ زمان پاک پہنچو اور ایک بیانیے کے تحت لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور پرووک کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ان کی ڈھال بنیں تو یہاں پر آپ دیکھیں پھر عدالتی ریٹ کہاں گئی آپ عدالتی احکامات کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں تو کیا ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر وہ عدالتی حکم پر پیش نہیں ہوتے کاروائیاں ملتوی ہو رہی ہیں ان کو زمانتیں مل رہی ہیں سماس مؤخر ہو جاتی ہے تو کیا یہ جو وارنٹس موطل ہوتے ہیں اور پھر لگتے ہیں تو کیا پاکستان کے جو دیگر شہری ہیں کیا انہیں بھی اس طرح کی کوئی چھوٹ ملنے والی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں انہوں نے صرف یہ قتل کا بیانیاں اور اپنے اغواہ کا بیانیاں تو یہ ابھی کل سے دے رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے جو جو بین اللہ قومی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے جو اپنا موقع کو تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو گرفتاری ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ لندن پلان پر بقاعدہ دستخط ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو تو جیل میں ڈالنا ہے اور تحریک انصاب کو گرانا ہے نواز شریف کے سارے کیسے ختم کرنے ہیں اور وہ بار 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 آپ دیکھیں جب سے ان کے اقتدار کا دور شروع ہوا ہے جب وہ پیک پر رہے اپنے اقتدار میں اور پھر بعد میں جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ مسلسل ایک ہی کہانی سناتے ہیں جو شمس صاحب نے کہا کہ انہوں نے سیاست میں دشمنی کی بنیاد ڈالی ہے تو نواز شریف اور چور سپاہی کا کھیل کھیلتے کھیلتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں اب یہ گرفتاری کا خوف ہے جس کو جو انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی بہت ہی سٹرونگ نیریٹیف کے ساتھ اپنے جو سپورٹرز ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی فین فالوئنگ ہے ان کو اپنی طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ان کو زمان پاک لا سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کل پرسو تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا اور وہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اس چیز پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا اور اس کے سارے معاملے کے پچھے بدزیانتی ہے بدلیتی ہے تو ایک شخص جو اتنے سارے کیسز ہونے کے باوجود عدالتی حکمات آنے کے باوجود وارنٹ نکلنے کے باوجود ابھی تک یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا وہ ابھی تک اس چیز کو وہ مائنڈ ہی نہیں وہ بن رہا کہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ اچھا مجھ سے کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوں تو ایک ہی بات وہ کر رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لئے انہوں نے نیرٹیوز بلڈ کی ہیں اور اس میں وہ خاصے کامیاب رہے ہیں درست آپ کی ذائم دوبارہ بھی آئیں گے بنگل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو گلگل بلدستان کی پولیس کو جو ہے وہ باقیدہ وہاں پر تائینت کیا گیا خان صاحب کی افاجت کے لئے پنجاب پولیس اسلامباد پولیس جو ہے وہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے گئے تھے بریک جانے بڑھیں گے اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے ناظرین چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں چھوڑی سی بڑھیں گے 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 موسیقی 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 ہیں ان کی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں عمران خان کی جو بیانیاں وہ بھی پاکستانی ہے نا وہ بھی عام پاکستانی ہے ان کی بھی سوچ ہے ان کی فیبلیز ہے تو ان پہ اثر رکھتا ہے عمران خان کی بیانیاں کا بیانی کا اثر جو ہے ان پر بھی ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتے کہ اس میں جو ہے قانون یعنی عدلیہ میں ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو قانون کی مطابق نہیں ہیں وہ حالات کی مطابق وہ فیصلے ہوتے ہیں تو جو مریم نواز یا مولانا فضل الرحمن صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کے جو باقیات ہے جنرل فیض کی اور ساکر نصار کی وہ ابھی بھی اس کی عمران خان کی وہ مدد کر رہے ہیں کل وزیراعظم کا جو انٹریو تھا اس میں اس نے جنرل باجوہ جنرل فیض اور جنرل نوید جو فارمر ڈی جی آسے تھے ان کے نام لیے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ وزیراعظم بننے کے لیے تیار ہو جائے تو عمران خان کی کوئی وہ چانس نہیں دوزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے تو وہ پلان جو ہے وہ مکمل طور پر میری خیال میں وہ پروجیکٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہے ان کی جو کردار ہے ٹاپ کردار تو چلے گئے ابھی بھی اداروں میں لوگ ہیں وہ اداروں سے وہ صفائی جو ہے نا وہ تو اس پر کام چل رہا ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ مکمل صفائی نہیں ہوئی ہے ابھی بھی لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہے وہ اداروں میں ہے کہ وہ ان کی بیانی بیانی کی سواج میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے خلاف وہ یا اس کا اداروں کے اندر اثر کیا ہو کہ صرفات کرنے کے مرے کیوں کا اثر ہے ٹھیک ہے اب محمد صاحب مرنان فضل ریمان صاحب کا یہ بیان کہ کون ہے جو ان کو ابھی تک تحفظ فرام کر رہا ہے پھر آپ نے پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کا بیان بھی یقیناً سنا ہوگا کہ جنرل فیض اور ساقی بن سار جیسے لوگ ابھی بھی خان صاحب کے لیے کمپینگ چلا رہے ہیں سیاسی مقاصد کی اصول کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے یہ بیانات سیاسی بیانات ہے یا واقعتاً ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سر جس طرح بنگش صاحب نے کہا کہ آدلیہ کے فیصلے اور لادلے پن کی جو مثالیں ہمیں گزشتہ تین چار مہینے سے خاص کر جو ہمیں ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ پرسپشن تو ظاہرے بنے گا کہ اس کا لادلہ پن ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی تقریباً چار پائن دن پہلے میں فرحت اللہ بابر صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھا کہ سر آپ نے سوال سے کیا کہہ رہے کہ فوج کہہ رہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں انہوں نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ وہ تو کہہ رہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کا جیسے ایک لبرل جماعت کا موقف ہے جو شاید ابھی مستقبل میں حکمرانی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس پہ متفق نہیں ہے کہ نیوٹرلیٹی اس طرح ہے شاید ادارتی سطح پر نہ ہو لیکن انفرادی سطح پر مختلف اداروں میں وہ عادلیہ میں بھی ہو سکتے ہیں وہ باقی جو سیکیورٹی ادارے اس میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے حامی موجود ہے شاید وہ انفرادی طور پر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو بھی ہے لیکن ایک سوال تو یہاں پر اڑتا ہے نا مثال کے طور پر جو کچھ آج کل سے لاہور میں ہو رہا ہے پٹرول بموں کا استعمال اور جس انداز سے ریاستی اداروں کے ساتھ تکرانا ساٹھ کے قریب پولیس اہلکاروں افسران کو زخمی کرنا اس کو پتر مارنا اگر یہ کوئی مذہبی جماعت کے کارکن یہ کام کرتے اگر کسی قوم پرست جماعت کے کارکن یہ کام کرتے تو کیا ہمارے ادارے جو ہے اسی طرح اس کو ڈیل دے رہے تھے جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور امان خان کو دے رہی ہے ممن صاحب اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہوا ہوتا تو خڑک کمر کا واقعہ آپ کے سامنے خیبر ایجنسی میں جو لوگ مارے گہتے وہ آپ کے سامنے کور کمانڈر گھر کے سامنے جو جو اتجاج ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے پھر تو سین تو کچھ اور ہوتا نا پھر اگر ایسا ہوتا اسی طرح یہی حقیقت ہے تو پھر تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کون سی قوت ہے جو اس کو ابھی تک حفظ فراہم کر رہی ہے وہ کون سی قوت ہے جو ابھی تک باقی تمام اداروں کے ہاتھ پاؤ انہوں نے باندھ رکھے ہیں وہ ایک محاور ہے نا کہ ایک بندہ ایک گاؤں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر کتہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا انہوں نے جب پتر کو اٹھانا چاہا تو پتر زمین میں گڑا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ عجیب مخلوق ہے کہ کتوں کو آزاد چھوٹ دیا ہے اور پتروں کو جو ہے وہ باندھ دیا ہے تو ہمارے لوگے پولیس ہم نے خالی ہاتھ ان کے پیچھے بیج دیا ہے اور ان کے لوگوں کے ساتھ اسلاح بھی ہے ان کے پاس پٹرول بم بھی ہے ان کے پاس پتر بھی ہے ان کے پاس ڈنڈے بھی ہے تو وہ بیچارے کیا کرے پولیس اس پر اس پر اس پر یقیناً اس پر یقیناً آپ کی رائے لیں گے کہ اگر انفرادی حیثیت میں یا ادارے کی سطح پر اگر کچھ ایسا ہے تو اس کے اثرات کیوں گے اس پر گفتو کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ گزشتہ سوال فاطمہ کے سامنے پر رکھ پاؤں فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں واقعیتاً ابھی بھی لوگ موجود ہیں جس طرح کی منا فضر ایمان صاحب نے سوال اٹھایا ہے اور دیگر پی ڈی ایم کے رینو ماؤں کا بیان یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جنرل فیض اور ساکر بنیسان جیسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں خانی صاحب دیکھیں یہاں پر تو یہ سمجھ سے بلکل جسو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے سامنے معاملہ رکھیں تو اس کو سیدھے سیدھے سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب کی مثال اس وقت ایک ایسے بگڑے بچے کی ہے جو ضد کر کے اقتدار لینا چاہ رہے ہیں اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے یقیناً کوئی ایسی قوت ہے جس کے دم پر وہ آرمی چیف کے مطالب بھی بیانات دے رہے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے جو بیان دیا ہے حالیہ وائس افہم بیگا کو اس میں انہوں نے یہ بڑے کلیئر کٹ کہا ہے کہ میری گرفتاری کے لئے جو اقدمات کیا جا رہے ہیں ان کے ان کے ذمہ دار آرمی چیف جنرر آسم منیر ہیں اور بالکل انہوں نے ان کا نام لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے ایک فرد واحد کر رہا ہے اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوشت پناہی میں یہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا کھلم کھلا اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو اس کی پوشت پہ تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی قوت موجود ہے جنہوں نے ان کو اتنا اچھے طریقے سے بقت کیا ہوا ہے کہ تمہیں جو کہنا ہے میدان میں اترو اور کہہ دو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں تو کوئی بھی شخص جو آپ کو پتا ہے جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا جو عدالتی فیصلوں سے انہراف نہیں کر سکتا جو قانون ان کو بالاتر سمجھے گا وہ اسی صورت میں سمجھے گا جب اسے پتا ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے اگر اس کے کوئی اس کے موزے کوئی اول فول نکلتا ہے تو اس کے پوشت پناہی کرنے والے موجود ہیں تو قوت تو یقیناً موجود ہے جو کہ ان کو بار 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 اس چیز پر اختار رہی ہے کہ ان کا جو دل میں آئے وہ کہتے رہے اور اب دیکھیں انہوں نے ساتھ ساتھ دو تین دن سے ان کے بیانیوں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ لندن سے حصہ تھا سازش کا کہ ان کو گرفتار کیا جائے کبھی انہوں نے اغوا اور اپنے قتل کے حوالے سے بات کی اب دیکھیں انہوں نے ایک اور جو موقع سے پیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ اس منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت انہیں گرفتار کر کے نا اہل کر دیا جائے گا اور آخری حل کے ذریعے انہیں انتخابی مقابلے سے الگ رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے بیانات بھی بدل رہے ہیں سخت سخت بیانات دے رہے ہیں اور اس کا صرف اور صرف ہمیں ایک ہی جو ہے وہ پتونظر نظر آتا ہے کہ ان کی پوشت پر کوئی بہت بڑی قوت ہے جو کہ ان کی پوشت بنا ہی ہے جو آپ کا بھی خیال ہے کہ قیرل پوشت پر کوئی بڑی قوت موجود ہے بگر سب اگر ایسا ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ریاست ریاست اداروں کے اندر جو ہے وہ یقصانت موجود نہیں یقصانت موجود نہیں اور جس کے یقین نتائج کچھ زیادہ بہتر نہیں آسکنے کیونکہ اگر ریاست ریاست ادارے جن کا کام ہے یقصو ہو کر ریاستی اداروں کے مفاد میں کام کرنا ہے حکومت یا پاکستان ملک کے مفاد میں کام کرنا لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے یا اگر ایک ادارے کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خان صاحب غلط کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھے کہ خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ بات تو بہت خطرناک طرف جائے گی نہیں یہ تو آرڈی عمران خان ایک چیز میں بہت دو چیزوں میں بہت کام ہے ایک نیریٹیو بیانیاں اور ایک مختلف اداروں کو تقسیب کرنا اچھا آپ یہ تو سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں جب بینچز بنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلے کس طرح آئے گا عمران خان کے حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا بی ایم ایل اینڈ کے حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا انہی سپریم کورٹ آپ کا ڈیوائیڈ ہے مکمل کچھ ایک طرف ہے کچھ دوسری طرف ہے فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے اس میں پبلکلی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح جوڈش سپریم کورٹ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اپنے مسائلے جاتے ہیں سیاسی کیسز جاتے ہیں وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون جج کس طرف ہے اس کا سوچ کیا ہے فوج میں یہ پبلکلی یہ کہ فلاں کور کمانڈر فلاں کور کمانڈر اس طرف ہے اس کی سوچ یہ ہے وہ آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہیں جب آرمی چیف کوئی فیصلہ کرتے ہیں ادارہ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن انڈویجولی جو ہے وہ بھی پبلکلی وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پیچھے سے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہو یا انفرمیشن دے رہے ہو کسی ملک کے یہ خطرناک بات ہے یہ خطرناک میں نے تو کہنا کہ جب آپ کے ادارے تقسیم ہو وہ پولٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہو پولٹیکل ایشوز پہ ڈیوائیڈڈ ہو تو یہ بہت خطرناک ہے آپ کے صرف آرمی جھوٹیشنل آپ صحافت کو دیکھیں جنرلس کو دیکھیں وہ بھی تقسیم ہیں ہر معاملے پر ہم تقسیم ہو رہے ہیں اس طرح اگر پولیس جتنے ادارے ہیں عمران خان نے یہ بہت بڑا کام اس نے اپنے لیے کیا ہے کہ پورے سارے اداروں کو تقسیم کیا ممن صاحب یہ بتائے گا کہ اگر واقعیتاً یہ تقسیم موجود ہے ریاستی اداروں کے اندر یا ان کی سوچ کے اندر یہ تقسیم موجود ہے ایک گروپ یہ سمجھتا ہے یا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب درست کر رہے ہیں اس ہی ادارے کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو جب ریاستی اداروں میں ایک سوئی نہیں ہوگی تو کسی ملک کے لیے یہ کس حد تک خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے ممن صاحب سر اس پہ تقریباً کوئی دو مہینے پہلے میں نے ایک کالم رکھاتا ہے کہ ہمارے ادارے اندر سے مکمل کوپلے ہو چکے ہیں آپ باقی اداروں کو تو چھوڑ دے صدر مملکت کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ کا یعنی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ سیاسی ورکر کے طور پر ایکٹ نہیں کر سکتا ہے گورنر کے لیے اسی طرح ہے باقی جو بڑے بڑے اداروں پر لوگ بیٹے ہوئے ہیں مثال میں آپ کو دیتا ہو کہ جب سی سی پیو لاہور ان کی تیناتی اور ان کی ٹرانسپر کا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے جس میں وفاق اور صوبہ عاملے سامنے تھے اور تین مہینے تک وہ کس چلتا رہا اور سپریم کورٹ کے لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا اب یہ اب اندازہ لگا لے کہ ایک گریڈ بیس یا انیس کے افسر کو ہٹانے کے لیے یا واپس تینات کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی عالقیادت یعنی پورے ملک کے لیے جو پندرہ ججز صاحبان ہے وہ دس دس افراد قتل ہوتے ہیں اس پہ اس کو موٹر نوٹس لینے ان کو حمد نہیں ہوتی ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے لیکن ایک لادلے افسر کو ہٹانے اور واپس لگانے پہ ان کے پاس وقت بھی ہے اور وہ دو دو تین تی دن اس کے روزانہ کی بنیاد پہ سمات بھی کر رہے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے اور اس کے آپس میں اختلافات یا اس کے مفادات جس کے مفادات جس سیوہ بستا ہے وہ کھل کے یعنی ببانگ دہل جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے قانون میں ایسی گرفت نہیں ہے کہ اس کی پکڑ کر سکے اس پہ چیکنڈ بیلنس کر سکے اس کو متوازن رکھ سکے اس کا نتیزت جاؤ گا ممن صاحب اس کا بنیگ گا پھر کیا منظرنامہ بنے گا پھر اگر ملک میں یہی سلطہ رہا تو سر جی یہی منظرنامہ بنے گا جو ابھی بنا ہوا ہے اس سے مزید کیا تباہی ہو سکتی ہے کہ جب گلگت بزستان کی پولیس جو عمران خان کی حفاظت کے لئے معمور ہے درست اس پولیس کو اس لئے تیونات کیا گیا ہے کہ اس کو قانون سے بچائے گی یا اس کو درستگردوں سے بچائے گی اہم نقطہ ہے بالکل جس نے تیونات کی ہے ان کو اسی اتنی ہدایت نہیں دی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے یعنی جو بھی بند آئے گا اگر وہ قانون کے رکوالے بھی آئیں گے تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے تو یہی صورتحالہ بن گئی ہے ٹھیک فاطمہ آپ جا کہیں گے اس حوالے سے کہ اگر جو ایک تفریق اور تقسیم کا ایک انصر ہمیں نظر آ رہا ہے جو بالکل واضح ہے اب تو کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں رہی تو اس کا اداروں کے اندر یا اداروں پر لوگوں کے اعتماد جو نقصان پہنچتا ہے یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی ملک کے لئے اور جمہوریت کے لئے کس حد تک خطرناک ہے اور یا اسی اداروں کے لئے ملک کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان کا باعث بن سکتا یہ تاثر میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ یہ جو اس وقت آنگوئنگ سیچویشن ہے آپ دیکھیں کہ جو رہیات جو مل رہی ہیں عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے دیگر قیادت کو کیا یہ تمام جو فیسلیٹیز ہیں اور یہ تمام جو ایک بلو آئی کے تحت جو سب کچھ مل رہے ہیں کو کیا یہ عوام کو بھی پھر اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ عوام کے لئے بھی ایسی عدالتیں لگیں گی کہ عوام کے لئے بھی قانون اتنا ہی کبھی کبھی نرم پڑا کرے گا تو یہ ساری چیزیں جو سوالات اس پوری ایک جو تحریکیں میں تو کہوں گی تحریک نہیں جو بار بار تحریکیں اٹھ رہی ہیں کبھی ریلی کی شکل میں کبھی کس طریقے سے تو یہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے ان کے ذہنوں میں کہ اگر تو آپ طاقتور ہیں تو آپ کا ساتھ دینے کے لئے تمام ادارے بھی پیار ہیں آپ قانون سے بھی بالتر ہو کے جو دل چاہے کر سکتے ہیں اور پھر جیسے کہ شم صاحب نے کہا کہ اس سے برے حالات کیا ہوں گے جو اب ہو رہے ہیں زمان پارک آپ دیکھیں کل سے ایک اکھاڑا بنا ہوا تھا آج دوبارہ سے آئی جی جو تھی لاہور کہ وہ پہنچ گئے عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو مارہ پیٹی ہو رہی ہے اور لاشیں گرنے کا احتمال ہے اور پھر پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے وہاں پر تو آپ ہی مداخلت کر کے کچھ کریں تو پھر انہوں نے اور کیا کرتے انہوں نے جو عدالتی اپنا ہی حکم تھا گرستاری کا وہ انہوں نے روک دیا کہ بھئی کل صبح دس بجے تک آپ تمام کاروائی روک دیں اور جب پی ایس ایل آج ختم ہو جائے اور ٹیم میں اور روانہ ہو جائیں تو اس کے بعد کل صبح آپ کریں اور پھر ان کو دو سو جو ہے وہ گرست دور رہنے کا کہہ دیا انہوں نے علاقوں سے تو آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں عوامی جو ہے عوام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کی عام لوگوں کی گاریوں کے موٹر بائک کے شیشے توڑے گئے ہیں اس کیا ریاست یا حکومت جو ہے یا پھر کسی عدالتی فیصلے کہتے ہیں ان کو انصاف ملے گا یہی سب کرے تو وہ قانون سے بالتر ہوگا قانون کی گرفت سے ازاد ہوگا لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ پاکستان میں ایک رولنگ پوزیشن میں ہے اور ان کا جو دل چاہے وہ کر رہے ہیں ملک میں سسار پھیلا رہے ہیں ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اپنا مفاد ان کو جو ہے اس وقت وہ عزیز ہے باقی جو قوم ہے یا جو عوامی مفاد ہے اس کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں ہے خواہ وہ کمران جمعتے ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو اپنی اپنی جو ہے سب کو جدار بچانے کی پڑی ہے اور اسے جنگ میں وہ عوام کو اندن بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارے مجھ میں جو سیاسی عدم اس سے کام ہے اس نے ہماری مریشت کا کتنا بڑا غلط درست فاطمہ بلکل بنگر صاحب بھی بتائیں کہ یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے یقین اور بڑی پریشان کونے تمام پاکستان کلیس میں کوئی شک نہیں مجھے ہی بتائیں ایسا کون سا ادارہ یا ایسے کون سی شخصیت اپنا کوئی کردار اس وقت موجود صورتحال میں ادا کر سکتی ہے کوئی ادارہ یا شخصیت تاکہ یہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے ہلکی طرف بڑھیں ہلکی جانے بڑھیں کیونکہ فوج کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کا بیانیاں آپ کے سامنے تیار نہیں ادلیہ کے حوالے سے پی ڈی ایم کے لوگ سوات اٹھاتے ہیں ریاستی اداروں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو ایک حکم منامے پر عمل درامت کروانی سکتے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اتنے گھتم گھتہ اتنے اختلافات کہ کوئی قدار دار نہیں کر سکتا تو یہاں اس تمام تر صورتحال میں ایسا کون سا قدم اٹھایا جائے جو کہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ کریٹو پاکستان میں ریاستی اداروں کے اندر بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تاکہ یہ جو کشیدگی کی صورت یہ کم ہو سکے کیا آپشن کیا ہے نہیں آپشن تو صرف مذاکرات یہ کون کروائے گا کون کرے گا یہی بات ہے نا اگر صدری مملکت عارف علی صاحب پی ٹی آئی کی ورکر کی ایسیت سے کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کردار اس کو ادا کرنا چاہیے تا کیونکہ وہ ریاست کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ حکومت کو ریپریزنٹ نے پورے پاکستان کی ریاست کو اس کو چاہیے تھا کہ وہ نیوٹرل رہتے اگر آپ کو یاد ہو جو زرداری صاحب صدر تھے تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں آپ حصہ نہیں لے سکتے صدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بیان یعنی ابھی جو اس نے بیان دیا تھا جب یہ معاملات شروع ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جو کوئی زمان پارک میں ہو رہا ہے اور یہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ نہیں کرنی چاہیے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو آپ صدر ہے آپ عمران خان کو سمجھاتے بھئی عدالت کا عدالت کا فیصلہ ہے آپ اس پہ عمل کریں اور لوگوں کی جان کو خطرے میں نڈالیں تو ابھی کوئی ادارہ جو ہے ممن صاحب ممن صاحب نہ کوئی ادارہ غیر متنازہ رہا آنا کوئی سیاسی جماعت ایسی غیر متنازہ ہے کہ وہ کسی کو بٹھا کے بات کر سکے نہ کوئی شخصیت ہمیں نہ کوئی شخصیت ہمیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ معاملات پھر کیسے سنجھیں گے ایسا کیا حل آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو سکتا ہے تاکہ شدی ختم ہو سکتا ہے ممن صاحب سر انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں سیاسی قیادت خاص کر عمران خان بلاول اور مسلم لیگ نون یعنی میشہ باشریب یعنی باشریب صاحب اور مولانا صاحب اگر یہ لوگ چاہے تو راستہ نکل نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت بھی سیاسدانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود مل بیٹھ کے ان مسئل کا حل نکال سکتے ہیں اس میں میں آپ چار پانچ نام گماتا ہوں مثال کے طور پر رضا ربانی صاحب ہے محفت خارحسین صاحب ہے این پی کے وسیم سجاد صاحب ہے بہت سینئر اور جہاندیدہ بندہ ہے آفتاب شرپو صاحب ہے شفقت محمود صاحب ہے اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا اختیار دیا جائے کہ بھئی آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ان مسئلے کا حل نکال دے تو میرے خیال میں پارلیمنٹ میں ان لوگوں نے سالہ سال سے اس سے بڑے بڑے مسئل جو ہے حل کیے ہیں اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دل سے چاہے کہ ہاں ہم اس ملک کو اپنے پو پر کرنا چاہتے اور ہم سیاست کے ساتھ ہی جمہوریت کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتے فاطمہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کونسا ادارہ کونسا شخصیت کونسا قدم اٹھایا جائے تاکہ کشیر کی ختم ہو سکے حانیس صاحب مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ صرف اور صرف ٹیبل ٹاک مذاکرات کے ذریعے ہی یہ معاملہ حل ہوگا لیکن توس کے ہمیں کسی بھی اس طرح جماعت کی طرف سے لچک کا مظاہرہ دکھائیں گے دیرا اور کوئی بھی جماعت خواہ وہ حکمان ہو خواہ وہ اپوزیسن ہو یا کوئی بھی سرکردہ قیادت ہو اس وقت سیافی مذاکرات کرنے کے مود میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کا کردار بڑا اہم ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو مقبولت پی ٹی آئی کو ہے وہ کسی جماعت کو نہیں ہے اگر امران خان یہ دل بڑا کر کے سامنے آج ہیں اور وہ کہیں کہ بھئی وہ مذاکرات جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ملک امن کے خاطر جو ہے اپنا مفاد سربان کرنے کو تیار ہوں تو کاش اگر وہ حقیقی معنی میں اپنا مفاد سربان کر کے ملک کے لئے کوئی سپوچیں اور مذاکرات کریں تو یہ جو انتشار کی کیسیت باکستان میں بنی ہوئی ہے اس سے یہ خطرہ پرسپانسٹ کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ